ناظرین پی پی ایسی نے پی پی ایسی کے طرح سبجیک سپیشلیسٹ ایسیس کی سیونٹین سکیل کی ٹیچنگ جابس کا احضان کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات اس کے بارے میں دوں گا کہ اپلائی کون کر سکتا ہے کیسے اور کب تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے فیس کیا ہے کوالیفکیشن کیا چاہیے سلیبس کیا ہے ٹیسٹ کیسا ہوگا اور سیٹس کی تعداد بارے کے بارے میں یہ ساری ریٹیل آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس شارٹ ویڈیو کے اندر بتانے کو ہی کروں گا سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ پہلے سبسکرائب نیچے تو اس چینل کو آج میں سبسکرائب کر لیجی یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے نیچے یہاں پہ سوکران کا ایک سبسکرائب کا آپشن ہوگا ویڈیو کے نیچے جو آپ کو نظر آئے گا اس سبسکرائب پہ جو آپ کلک کریں گے تو ٹک ہو جائے گا مطلب آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے اور اس کا بیل کا ایکنوں کا اس کو کلک کرنے سے آپ کو میری اگلی ویڈیو کے بارے میں نوٹفکیشن ملے گا کہ ویڈیو میری ایک نئی آگئی ہے کیونکہ آگے مزید بھی میں اسلام کی ویڈیوز یہاں پہ پیش کرتا رہوں گا تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے اس چینل کو تاکہ آپ سے کوئی معلومات جو ہے وہ چھپی نہ رہ جائے تو اب دیکھیں گے آج جو اشتہار آیا ہے پی پی سی میں ایڈ نمبر تیرہ ایڈ نمبر تھرٹی تھری دوہزار اٹھارہ یہ آج پی پی سی کا آج کے جنگ کے نیوز پیپر میں یہ ایڈ ہے اپلائی آن لائن کرنے اس میں لائج سٹاک کے ڈپارمنٹ بیسیڈز آئی ہیں سولیمین گیٹ کی اسسٹینٹ کی سیڈز ہیں جو کہ نو سیڈز ہیں اس کے بعد دو سیڈز جو ہیں وہ ایڈیشنل پرنسیپل ہے پرنسیپل ویٹرینری آفیسر کی ہیں یہ کہ یہ لائف سٹاک دپارمنٹ میں ہے اس کے بعد پرامری اور سکنری ہیلتھ کے ڈپارمنٹ بھی سیڈز آئی ہیں اور یہ پانچ سو چھاسی پوسٹ ہیں فرم اسیسٹ کی سیڈز ہیں سیونٹین سکیل تھی اور اس کے لئے بھی اس کے لئے ڈاکٹر آف فارمیسی بھانا گیا ہے جو کلیفکیشن ہے اس کے بعد لیبر اور ہیومن ریسورس دپارمنٹ میں یہ جابز آئی ہیں ایڈیوپیشن کے فیلڈ میں تو سب سے پہلے تین پوسٹ جو ہیں وہ وائس پرنسپل کی تین پوسٹ ہیں تین پوسٹ وائس پرنسپل اس کے لئے ایم ایم ایس سی وی پی ایتھ ایتھ سیکندویجن ایتھ 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 سیکنڈویجن مانگی ہے ایتھ ایتھ others سرمسہ وائس پرنسپل اور سبجک سپیشی بیشی پیش سیوانٹین پانچ سال کی پانچ سال کی اوقاس ایکسپیرینس آ واقت پاس اس چاپ پر اپلائی کرنے کے لئے وائس پرنسپل کی جب پر اپلائی کرنے اس کے لئے ایجور میں لکھا ہے مل کے لئے 40 years 21 سے لے کر 40 years اور female کے لئے 21 سے لے کر 43 years تک اپلائے کر سکتے ہیں gender male female and female تینہوں لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دو مثال پنجاب کے صرف لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی دسٹرک کے اس کے لئے پوسٹنگ اس کی پنجاب میں کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے اس کے لئے سلیبس کیا ہے وائس پرنسپل کی پوسٹ کے لئے ون پیپر ایم سی کیو ٹائپ ریٹن ٹیسٹ آف 100 marks and 90 minutes duration سو نمبر کا ایم سی کیو ٹائپ پیپر ہوگا جس میں ٹائم جو ہوگا 9 minutes ہوگا سلیبس یہ ہوگا کہ بی ایڈ کے ویسٹن ہوگی 80% qualification سے لیٹڈ اس کے بعد جنرل نوز جو ہے 20% ہوگا وائس پرنسپل پوسٹ کے لئے نیکس جو نیچے جو دیکھیں آپ پوسٹ ہیں سبجک سپیشلسٹ کی 37 پوسٹ سبجک سپیشلسٹ کی لیبر ریپارمنٹ میں یہ انانس ہوئی ہیں یہ سکول ایڈکیشن ڈپارمنٹ نہیں بلکہ یہ لیبر ریپارمنٹ میں جابز ہیں سکول ایڈکیشن ڈپارمنٹ کی بھی آنی ہیں جو کہ ابھی آگے اس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں تو یہ سیڈز کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھ ہوئی ہے سبجک سپیشلسٹ فیزیکل ایڈکیشن کی تین سیڈز ہیں ایس ایس ایکنومکس کی دو سیڈز ہیں ایس ایس سائیکالوجی کی تین سیڈز ہیں ایس ایس کیمسٹری کی تین سیڈز ہیں ایس ایس فیزیکس کی چار سیڈز ہیں ایس ایس اردو کی تین سیڈز ہیں ایس ایس پارک سٹیڈی ہسٹری اور پولٹیکل سائنس کی تین سیڈز ہیں ایس ایس انگیش کی چار سیڈز ہیں ایس ایس اسلامیات کی دو سیڈز ہیں ایس ایس کمپیوٹر سائنس کی دو سیڈز ہیں ایس ایس سٹیٹسٹک کی ایک سیڈز ہے وہ بھی سپیشل پرسن کوٹا میں ہے سٹیٹسٹک کی سیٹ اس کے بعد ایس ایس بیالوجی جو ہے اس کی تین سیٹس ہیں اس کے بعد ایس ایس مییتمیٹکس کی چار سیٹس ہیں تو اس طرح سے تھیٹی سیٹس ہیں جس میں سے ٹوئنٹی سیٹس جو ہے وہ اپن میرٹ پر ہیں سات سیٹس سپیشل زون کے جو علاقہ قرآن لوگ ان کے لیے ہیں سات سیٹس جو ہیں وومن کوٹا پر ہیں اور مطلب یہ وومن کوٹا مطلب یہ نہیں ارداء کہ صرف سات سیٹس وومن کے لیے ہیں بلکہ وومن ان باقی 20 سیٹس اپن میرٹ پر بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور سپیشل زون میں بھی اور یہ سات سیٹ مطلب یہ جو سات ہیں یہ صرف رڑکیوں کے لیے ہیں اس پر کوئی رڑکہ اپلائی نہیں کر سکتا اس کے بعد منارٹی کوٹا میں دو سیٹس ہیں اور سپیشل پرسن کے لیے ایک سیٹ ہے تو اس طرح یہ 37 سیٹس بنتی ہیں اب اس کے لیے کالفکیشن کیا مانگی ہے ایم ایم ایسی سیکنڈ ویژن مانگی ہے ریلیونٹ سبجیکٹ میں اور اس کے لیے بی ایڈ ہے کم از کم بی ایڈ ہونے سے یہ سیکنڈ ویژن لازمی ہے ڈگری مست بی ایڈ فرامی یونیورسٹی ریپکنائز بائی ہیل ایٹکیشن کمیشن تو ڈگری آپ کے ایڈ ٹھیک ہونے چاہیے اس کے بعد ایج لیمٹ جو ہے وہ میل کے لیے اکیس سے چالیس ایڈ اور فی میل کے لیے اکیس سے فوری تھری یئرز یہ ایج لیمٹ ہے اس کے بعد جنڈر میل فی میل شی میل سلیبس اس کے بارے میں ایس ایس کی جابس کے بارے میں سلیبس آپ یہاں سے دیکھ لیجئے سو نمبر کا ایم سی کیو ٹائسٹ اور اس کے نوے مینٹ مینٹ جو اس کا ٹائم ہوگا اب اس میں بھی سلیبس سیم بھئی ہے مطلب اگر آپ نے انگلیش کے ایس ایس کے لیے اپلائی کی ہے تو ایٹی پرسن انگلیش ہوگی اگر آپ نے میتھمیٹک سی ایس ایس کے لیے اپلائی کی ہے تو ایٹی پرسن میت ہوگی اور اگر آپ نے سٹیٹسٹک کے لیے اپلائی کی ہے تو ایٹی پرسن سٹیٹسٹک ہوگی اور ٹوینٹی پرسن جنرل نالج ہوگی جس میں جنرل نالج پاکستان سٹیڈیز ایوی ڈیس سائنس بیسک میتھمیٹکس اردو انگلیش اینڈ کمپیوٹر سکل یہ ساری چیزیں مشامل ہوں گی ڈو میسائل پورے پنجاب میں سے کسی بھی جگہ سے اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب سے باہر کے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے پلیس آف پوسٹنگ پنجاب میں کسی بھی جگہ پر انہیں کے ایک نوٹ لکھا ہے کینڈیٹس کے لیے جو آپ سینٹر چوز کریں گے اس کو پھر دوبارہ آپ چینڈ نہیں کر سکتے آپ کے پاس اس کو اتیار نہیں ہوگا چینڈ نہیں کر سکتے اچھا یہاں تو یہ سیٹس کی تعداد کے بارے میں بات تھی اس کے بعد جانا ہے انسٹرکشن کی کہنا ہے کہ لاس جیٹ جو ہے وہ چھوڑیس گیارہ دوزار اٹھارہ ہے بارہ بلے 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 تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں چھوڑیس گیارہ دوزار اٹھارہ تک اس کے لئے جب فیس ہے وہ چھے سار روپے ہے جس سیٹ پر بھی آپ نے اپلائی کرنی ہے آپ کو پہلے چھے سار روپے چھے سار روپے فیس جو ہے وہ آپ کو اس کے لئے پی کرنے پڑی کہ آپ کو پی پی ایسی کی ویب سائٹ سے چالان مل جائے گا اس چالان کے لئے یا آپ کسی بینک میں چلے جائیں نیشنل نیشنل بینک کی جو جو بھی آپ کو پاس مین برانچ آپ کے سیٹیز میں ہے وہاں پہ اس کے چالان مل جاتے ہیں بینک کے اندر بھی یا آپ کسی فورسیر کی شاپ سے آپ کو مل سکتے ہیں تو چالان میں چھے سار روپے کے آپ فیس یہ بھر دیجی اس کے بعد آپ اپلائی کا اثر کرتے ہیں تو اس کے بعد آگے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ کو پی پی سی کی ویب سائٹ پر اپلائی آن لائن کا اپشن پر کلک کرنا ہوگا اس اپلائی آن لائن کو کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا اپشن ملے گا کون سے ایڈوٹیزم نوبل بھی لکھا ہوگا اور پوسٹ کا نام بھی لکھا ہوگا جس پوسٹ اپنے پوسٹ کا نام مطلب ایس ایس انگلیش ہوگا تو وہاں پہ آپ کلک کریں گے لیکن ابھی کیونکہ آج سنڈے ہے آج نے اس پر ایڈ آئے ابھی یہاں پہ اپ ڈیٹ نہیں کی گئی ویب سائٹ یہ ویب سائٹ کل یہ پرسو تک اپ ڈیٹ ہو جائے گی جب آپ اپلائی کر سکیں گے کیونکہ فیس بھی آپ لوگ کالی جمع کر سکتے کیونکہ آج تو سنڈے ہے تو اس لیے کل آپ فیس جمع کروائیے اور اس کے بعد یہاں پہ اپلائی آن لائن کا اپشن سے آپ یہاں سے اس کا اپلائی کر سکتے ہیں آخر میں دوبارہ آپ کو میں یہ بات کہنا ہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا کیونکہ آپ کو آگے بھی اچھی جاب کے بارے میں یہاں سے انفرمیشن ملتے رہے گی شکریہ